ہلو شی اسلام علیکم کیا حال چل ہیں آج ہم سپر دس قسم کا پالو گوش بنانے لگے ہیں بلکل دے گی شادیوں والا پالو گوش اتنا مزیدار ہے کہ آپ نے کبھی صرف شادیوں میں کھایا ہوگا لیکن اب آپ اپنی گھر میں بنائیں اور بس مزید سے کھاتے جائیں اور انگلیاں چاٹتے جائیں اتنا لذیذ اور مزید کا بنتا ہے نا چلی دی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی ہمیں چاہیے مٹن 1kg اور اوئل میں نے ایک کپ لیا ایک کپ اوئل میں میں نے ڈال دیا پتیلی میں ان کو ڈال کے ہم نے بھوننا ہے اچھے سے بنائیں کرنے ہے تاکہ گوشت کی ساری سمیل ختم ہو جائے اچھے سے بنائیں کرنے کے بعد اس کی سمیل ختم ہو جائے گی پھر اس کے اندر چاہیں گے ساری چیزیں اس کے اندر جائے گا ایک چھوٹا سا پیاز مرنو سا چھوٹا سا پیاز ہم نے لینا ہے ایک ٹیبل سپون ہم نے لسن کا لینا ہے یا چھے ساتھ جوے لینا ہے ہاف ٹی سپون میں نے ادرت لیا ہے اس میں زیادہ ادرت نہیں جاتا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس میں دارشینی سٹکس ہیں لونگ ہیں کالی مرچے ہیں بڑی الائچی ہے کالی والی اور زیرہ ہے ایک ٹیبل سپون یہ ساری چیزیں چلے جائیں گے مٹن کے اندر ٹھیک ہے ان سب کو ہم نے ڈال دینا ہے مٹن کے اندر چھے چھوٹی ہڑی الائچی ہے وہ بھی ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے ٹھیک ہے چھے سے آٹھ ہڑی الائچیی چلے جائیں گے اس کے اندر کcribingہ ہم نے اچھ سے ہے اس کو لوھنا ہے پھر اس کے اندر جو سپائسیز جائیں گے وہ سپائسیز میں آپ کو بتاتی ہوں کون سے سپائس جائیں گے ایک ٹیبل سپون لال مرچے ڈالیں جائیں گے فل بھڑ کے ہم نے اس کے اندر لال مرچے ڈال لی ہے فل بھڑ کے اور اورینڈر پاورڈر ہے دھنیا پاورڈر ہے ہاف ٹیبل سپون یہ ڈال دیا اور اس میں نمک ہم نے ابھی نہیں ڈالنا اب اس میں دو کپ میں نے پانی ڈال دیا ہے پانی ڈال کے اس کو میں نے گلنوں کے لیے رکھ دینا ہے اچھے سے جب گل جائے گا گوشت تو پھر ہم اس کو نکالیں گے تقریباً 20 منٹ میں ہمارا گوشت گل جائے گا اور اس کا پانی بھی خوشک ہو چکا ہوگا اور اوئل بھی آ چکا ہوگا یہ دیکھیں اس میں پانی بلکل ڈرائی ہو چکا ہوا ہے اور اوئل سائیڈوں پہ آ چکا ہوا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اس کے اندر بنائی کر لینا ہے اور اس کے اندر ہم نے ڈالنا ہے یوگرٹ ایک کپ بھر کے ہم نے اس کے اندر دہی ڈالنا ہے ٹھیک ہے کوئی ٹیمارٹر کچھ بھی نہیں جائے گا دہی ہی ہمارا کام کرے گا سارا زبردست قسم کا ایک کپ یوگرٹ چلا جائے گا کورما کے اندر دہی ڈال کے ہم اچھے سے اس کی بھنائی کریں گے تاکہ دہی کا پانی خوشک ہو جائے ٹھیک ہے چولا ہلکا کر کے پھر آپ دہی ڈالیے گا تاکہ دہی جو پھٹ جاتا ہے اس کے پھٹکلیاں سے بن جاتی ہیں وہ نہیں بنیں گے بلکل بھی ٹھیک ہے دہی ڈالنے کے بعد ہم اس میں چمچھ ہلائیں گے تاکہ نیچے جو ببلز ہیں وہ اس کے اچھے سے بن جگے اور بوائلنگ ٹیمپریچر پہ آجائے ٹھیک ہے جیسے ہی بوائلنگ ٹیمپریچر پہ آئے گا ہم نے چولا تیز کر دینا اور اس کا پانی خوشک کر لینا ہے اچھی طرح جب دہی کا پانی خوشک ہو جائے گا تو یہ ہمارا آلموس کورما ریڈی ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہمارا والا گوشت کے لیے کورما مٹن ریڈی ہے اب ہم پالک کی طرف آ جاتے ہیں یہاں میں نے لیا ہے دو کلو پالک صاف کر کے اس کو میں نے بوائل کر لیا بوائل کر کے میں نے اس کو گرائنڈ کیا گرائنڈ کر کے ایک کپ میں نے لیا آئل ایک کپ آئل میں میں نے بڑی الائچی ڈالی چھوٹی الائچی ڈالی دو چار اور اس نے اچھی طرح کڑکڑا کے میں نے پالک ڈال دی پالک ڈال کے اس کو اچھی سے بنائی کر دی اتنی بنائی کرنی ہے کہ آئل سائڈوں پہ آ جائے ٹھیک ہے وہ سارا آئل چھوڑ دے گی پہلے اگدم آئل پی جائے گی اس کے بعد پھر آئل چھوڑ دے گی اتنی اچھی سے بنائی کر دی گی ٹھیک ہے یہ ہماری پالک کدر پک چکی ہوئی ہے اس کا اوئل سائڈوں پہ آ گیا ہوا ہے اچھی سے بنائی ہو چکی ہوئی ہے تقریباً 20-25 منٹ میں اس کی بنائی ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اپنے کورمے کی طرف آجانا ہے کورما میں ڈال دینا ہے ہم نے پالک ٹھیک ہے کورما میں پالک کو ڈال کے اچھے سے اس کو مکس کر دینا ہے اسے لوگ پالک اور گوشت ایکول ہو جائے ٹھیک ہے اچھے سے ان کو مکس کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے لینا ہے ایک کپ دودھ ٹھیک ہے ایک کپ دودھ دودھ کے ساتھ اس میں بہت مزیدہ کریمی ٹیکسچر آتا ہے بہت ہی یمی لگتا ہے ایک کپ بھڑ کے ہم نے دودھ ایٹ کر دینا ہے دودھ ایٹ کر کے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کر کے اس میں ہم نے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ٹھیک ہے جب اس میں ببلز آئیں گے تو ہم نے اس کی آگ کو ہلکا کر دینا ہے تقریباً 20 سے 25 منٹ اس کو ہم نے پکنے دینا ہے ہلکی آنچ پہ دھکن رکھ کے پکنے دینا ہے تاکہ اس میں اوئل بھی آ جائے اور یہ اچھی طرح سے مکس ہو جو کورمے کا ٹیسٹ پالک میں چلا جائے دوسری طرح میں نے ہری مرچین تھوڑی سی کاٹ لی تھی ادرک تھا اور ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ پاوڈر ہے یہ ڈال دینا ہے دم پہ جب ہم دم پہ رکھیں گے ہلکی آنچ پہ تب ہم نے اس میں دم کے لیے ڈال دینا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں چلی جائیں گے پالک میں یہ دیکھیں اوئل آنا سٹارٹ ہو چکا ہے اب ہم نے بلکل ہلکی فلیم کر دینا ہے بلکل اور اس کو رکھ دینا ہے دم پہ یہ سب چیزیں دم پہ چلی جائیں گی اور ہم نے دھکن دھک دینا ہے اور اس کے بعد ہم جب کھولیں گے تو ہماری ضبورت دس قسم کی مزیدار سی پالک گوشت ریڈی ہوگا چلیں جی کھولتے ہیں اپنی پالک اور یہ دیکھیں واہ واہ کیا مزیدار ٹیسٹ ہے آپ یقین کریں موں میں پانی آجے گا اتنی مزے کہ یہ پالک گوشت بنتے ہیں امید ہی آپ کو پسند آیا ہوئے گا آیا ہے تو میرے چینل کو کریے سبسکرائب اور میری ویڈیو کو کر دیجئے لائک اور اپنا بہت خیال رکھے گا ٹیک کیر اللہ حافظ ٹاٹا بائے بائے ٹیک کیر اللہ حافظ